اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی زروکس ور سینٹر 57555 یا 657590 یعنی کہ پینڈ 7590 اگر کوئی بھی مشین آپ کی یعنی کہ دیفالٹ سیٹنگ سیو نہیں ہے جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایمیج کوالٹی میں فوٹو اور ٹیکس پہ ہے لیکن یہ ٹیکس پر کپی چلتی ہے اچھی کپی ہاتی ہے اس کے علاوہ یہ ٹری وغیرہ یہ آپ کی سیلیکٹ نہیں ہے تو آپ اس کی فیچر ڈیفالٹ سیٹنگ کیسے سیو کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی مشین اسلام فول ری سیٹ ہے کوئی اپنی سیٹنگ اپنی جگہ پر سیو نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کا سب سے پہلے آپ نے یہ گیسٹ پر کلک کرنا ہے یہ کی بورڈ شو ہونا آپ کا ضروری ہے باز بھائیوں کی مشین میں جو انسا یہ کی بورڈ شو نہیں ہوتا اگر کی بورڈ نہ شو ہو رہو تو سمجھ جائیں کہ اس کا سارڈویر کر رہتا ہے تو سارڈویر کریں گے تو آپ اس کا یہ کی بورڈ شو ہو جائے گا اس سے بعد ہم نے کی بورڈ پر کلک کرنا ہے یہاں پر ایڈمن لکھنا ہے ہے اے ڈی ایم آئی این یہاں پر یوزرنیم میں ایڈمن لکھ دینا ہے اس سے بعد اپنے سے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ پر آپ نے چار دفعہ ایک پاسورٹ دے دینا ہے یعنی کہ چار دفعہ ون پاسورٹ دینا ہے اس سے بعد اپنے سے دن کر دینا ہے ایڈن کرنے کے بعد ایسے آپ کے پاس کچھ ٹسپلے آنا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈمن واری جو گیسٹ والی جگہ ہے یہ آپ کی ایڈمن میں تبدیل ہوگی اور یہ گرین ہوگی اس کا مطلب ہے آپ کا ایڈمن والا جو پروگرام ہے وہ اوپن ہو چکے اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ نے یہ مشین سٹیٹس میں جانا ہے مشین سٹیٹس کے بعد آپ نے ٹولز میں جانا ہے ٹولز سے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا ڈسپلی آنا ہے آپ نے اپنی پینل کی سیٹنگ ساری سیپ کرنی ہے ڈیفالٹ سیٹنگ پر ٹھیک ہے اسی سیٹنگ میں ہم آپ کو اس پر انفرمیشن دینے لگے ہیں کہ آپ اس پر اور کیا کیا کر سکتے ہیں اس سے بعد آپ نے جانا ہے سرویس سیٹنگ میں ٹھیک ہے یہ آرہا ہے فیچر ڈیفالٹ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ نے سیٹ کاپی ڈیفالٹ پر جانا ہے کہ آپ نے کاپی والی سیٹنگ کو ڈیفالٹ سیٹنگ کو سیف کرنا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ ڈسپلی آپ کے پاس آنا ہے اب آپ کی مرضی ہے اس پر آپ نے ون ٹری سلیٹ کرانی ہے یعنی کہ سلیٹ کرانے کا یہ مقصد ہے کہ جب بھی آپ مشین آن کریں آپ کو بار بار ٹری سلیکٹ نہ کرنی پڑے عموماً ایک بھائی یعنی کہ کوئی بھی بھائی ہے وہ ون ٹری میں پیپر رکھتا ہے ٹو میں رکھتا ہے ٹھیک ہے یا آپ کو کوئی بھی ایک ٹری چاہیے جو یعنی کہ ڈیفالٹ سیٹنگ پر سیف ہو اسے آپ سلیکٹ کر لیں میں کرتا ہوں یہ ون ٹری پر یہ سیف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بعد یہ دیکھیں ایک پر ہوگی ہے یہ اس سے بعد آپ نے ایمج کوالٹی میں جانا ہے اس کو آپ نے فوٹو این ٹیکس کو آپ نے ٹیکس پر سیف کر لینا ہے ٹھیک ہے سیف کر دینا ہے اس سے بعد یہ ایمج آپشن میں جانا ہے یہ لائٹنڈ آر کو آپ نے اپنی مشین کے ساپ سے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی مشین کس جگہ پر اوکی یعنی کہ صحیح کاپی نکال دی ہے اس پر آپ نے سے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے ہماری مشین نارمل پر اور زیادہ تر یہ شارپنس لوگ ہائی کرتے ہیں اسے ہائی ہے آپ نے جہاں پر آپ نے سے ایڈجیسٹ کرنا ہے اسے ایڈجیسٹ کر کے آپ نے سیف کر دینا ہے ٹھیک ہے سیف کرنے کے بعد یہ ایسا آپ کے یعنی کہ ڈسپلی آئے گا اس سے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے ساری سیٹنگ اوکی کر لی ہے تو اس سے بعد آپ نے سے انڈی فال کر دینا ہے انڈی فال کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں آپ بیک آگئے ہیں ٹھیک ہے مشین آپ لوگ آؤٹ کر دیں سوری ایڈمن کو آپ لوگ آؤٹ کر دیں اس کو آپ لوگ آؤٹ پر پریس کر دیں لوگ آٹو پریس کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں میں کلیر آر کا بٹن پریس کر رہا ہوں لیکن میری ساری سیٹنگ اپنی جگہ پر ہی سیو ہے یہ میں نے ٹیکسٹ پر کی تھی اور یہ میں نے یہاں پر سیو کی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں اور پہلی ٹری پر سیلیکٹ ہے یہ میں کلیر آر بھی کر رہا ہوں اسے تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں ابھی بہت ساری ویڈیو ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے اس کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ اسلام علیکم